اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل کیسی ہے میں اس یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج آپ کے لئے بہت میٹھی میٹھی سی ریسپی لائی ہوں وہ ہے مسیددار سے کالے گلاب جامون جو بہت ایزیل ہم بھر پر بنا سکتے ہیں اور ایسی آج آپ کے ساتھ میں ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ کے گلاب جامون کریکس سیل نہیں ہوں گے یعنی کریکس نہیں آئیں گے آپ کے گولز میں اور بلکل سوپ سپنچی اور ساتھ ساتھ مہاتھ وارٹرننگ آپ کے گلاب جامون بنیں گے تو ایسی پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ احمد رحیم یہ میں لے لیے ہیں دو کپ چینی جس کپ سے میں چینی لے رہی ہوں اسی کپ سے میں پانی لوں گی تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جسی کپ سے آپ سیٹ جو کپ آپ سیٹ کریں گے اسی کپ سے آپ نے چینی سیٹ کرنی ہے تو اسی کپ سے آپ نے پانی ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دو کپ چینی لی ہے تو میں اب اسی کپ سے دو کپ پانی ڈال دوں گی ہمیں اسے شوگہ سیرم بنانا ہے یعنی چاشنی بس اس کو ہلکہ ہلکہ سا پکانا ہے بہت زیادہ دو یا تین یا ایک تار والی چاشنی ہمیں نہیں بنانی ہے بس اس حد تک ہمیں پکانا ہے کہ جو اس میں گارہ پنا جائے اور تھوڑا سا چپ چپا پنا جائے تو یہ دیکھیں چینی اچھے سے میں لو چکی ہے اور میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اب میں اسے چیک بھی کر لوں گی لیکن اب یہ پرفیکٹ نہیں ہوئی ہے اس میں چپ چپا پن نہیں آرہا ہے تو میں نے اسے تھوڑے دیر اور پکانا ہے تقریبا یہ چاشنی بننے میں صرف پانچ نٹ لگتے ہیں فٹا فٹ سے یہ بن جاتی ہے تو اب اس میں میں دو اینا الائچی ڈال دوں گی اب جاہے تو اگر الائچی کا پیور پسند نہیں کرتے اب تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی جگہ فوٹ کلر بھی کوئی ایٹ کر سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کر لوں گی میں اب آئیے چیک کر لیتے ہیں ہماری چاشنی بن چکی ہے کہ نہیں تو پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں اسے ہاتھ میں اس طریقے سے کر رہی ہوں تو ہلکا ہلکا سا چپ چپا پنا رہا ہے بس اسی سٹیچ پر اب میں فلم کو کروں گی سمجھو ہماری پرفیکٹ چاشنی بن گی کیونکہ میں ایک تار یا دو تار نہیں بنانا ہے فرینڈ میں بھول گئی تھی ویڈیو شوٹ نہ ہو سکی اس میں دو سے تین کتر آپ کو نیمبو کے بھی چاشنی میں ایٹ کرنے ہیں جب آپ الائچی ڈالیں گے تو یہ میں نے لے لیا ہے ملک پاوڈر یہ میں نے لے لیا ہے دو پیالی ملک پاوڈر تو اسے باول میں ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کری سوجی ٹو ٹیبل سپون کے کری میدہ اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے اس میں الائچی پاول ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر دونوں کو میں نے ایک ہی باول میں لے لیا تھا اور ابھی سامزارہ مکس کر لیں گے میتھرڈ ہمارا اور یہ میں نے لے لیا ہے آدھی پیالی کے قریب گھی ہے میرے پاس آپ چاہے تو اس میں گھی دیسی گھی اٹ کر سکتے ہیں تو ہم سارے مکسر کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ ہمیں اسے گوننے بھر کرنا ہے بلکل زیادہ زور لگا کر ہمارا جو ڈو ہے اسے تیار نہیں کرنا ہے تو سارے سکھے جو سامان کو اچھے سے میں مکس کر لوں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اب میں نے دو انڈے لے لیے تھے اسے میں نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے اور میں انڈے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اٹ کروں گی ایک دم سے مطلب سارے ہمیں اٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اسے مکس کرتے چلے جانا ہے بلکل الکے ہاتھ سے یہ آپ کو بہت ٹپس یاد رکھنا ہے یہ والا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ڈو اتنی پرفیکٹ تیار ہوگی کہ جو آپ کے بولز ہیں اس میں کریکس بھی نہیں آئے گا اور کہیں سے پھٹیں گے بھی نہیں ہو اور بہت اچھے سے آپ کی جو رسگولے مطلب گلاب جامون ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں سارا میں نے انڈر اس میں ایٹ کر دیا ہے لیکن اسے سے بھونے بھر تک کا کیا ہے آپ اس میں جوائنٹ کیا ہے بس زیادہ ہمیں تقریباً ایک منٹ لگا ہے مجھے سے مکس کرنے میں تو آپ نے بھی ایک منٹ تک ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا تو اب اسے ریپ کر کے ہم ایک منٹ کے لیے رکھ دوں گی اس طریقے سے ریپ کور کر کے ایک منٹ کے لیے مجھے اسے رکھ دینا ہے کیونکہ اس کو ریسپ پر رکھنے لازمی ہے تو ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی بہت ہی میٹھی میٹھی ریسپی ہے آپ اسے اید میں ضرور بنائیے گا اید ملن پارٹی پر اور گھر پہ بھی اگر گیسٹ وغیرہ آ جائیں تو آپ یہ فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں میں پہلے آپ سے گلاب جامون کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں جو میں نے سوجی سے بنائے تھے تو آج ہم ملک پاورڈر سے بنانے والے ہیں یہ ریسپی بھی آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے اور بنانی بھی ہے اید میں تو بہت مزے کی بنے گی میٹھی میٹھی سیٹ پر میٹھی میٹھی سے گلاب جامون تو یہ دیکھیں میں نے سیٹ کر لیا ہے اسے کور کر گیا اچھے سے اور یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے ہم میں اسے چیک کر لیتی ہوں تو ہمارے ڈو بلکل پر فیکٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے ہی ہمیں ڈو تیار کرنی ہے بہت زیادہ سخت نہیں بنانی ہے اور بہت زیادہ نرم نہیں مطلب جو میٹھرز میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل اسی ہی آپ اینہ فولو کریں گے تو بلکل پر فیکٹ آپ کی ڈو بننی گی میں نے ہماری ڈو ہی ہے جو خراب نہ ہو تو یہ میں نے ایک سپون لے لیا ہے اس سپون کی مدد سے ہمارے رسگولے مطلب بلاب جامون سارے بنا لوں گی آپ چاہیں تو اگر اس سے زیادہ بڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑے بنا لیں اپنے حساب سے اور آپ کی اتھیلیوں کے مطلب سے پوچھ کرتے چلے جائیں اس طریقے سے تو اس طریقے سے میں اتھیلی کے مطلب سے بلکل ہاتھ ہلکے ہاتھ سے ہمیں سے بالز بنانے ہیں اور یہ ڈو اتنی پر فیکٹ ہے کہ آپ کو اتھیلیوں کو گی ہاتھ سے مطلب ہاتھوں کو آپ کو گریز بھی نہیں کرنا پڑے گا گی سے اتنا پر فیکٹ ہی ڈو بنی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور بلکل بھی کریکس نہیں ہیں ہماری ڈو میں ہمارے بولز میں بلکل پر فیکٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے یہ ہمارے بولز تو بہت زبردار سی یہ ٹیپس ہیں جو میں آپ کو اس میں بتائیں ہیں تو آپ نے اس ٹیپس کو فولو کر کے اپنے گلاب جامون بنانے ہیں تو دیکھے گا بلکل بھی گلاب جامون اسے پرفیکٹ بنیں گے اور کسی پر بھی کریکس نہیں آئیں گے یہ میں نے ایک چھوٹی بولز بنائی تھی اور یہ میں نے ایک بڑی بولز بنائی ہے میں نے دونوں آپ کو چیک کر آ دی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کسی میں بلکل بھی دونوں میں کریکس نہیں ہیں اور یہ میں نے تھوڑی سی بنائی ہے یہ آپ نے ٹیپس ضرور ایک ساتھ بنا کے آپ نے رکھنی نہیں ہے آپ نے اول پہلے سے گرم کر لینا ہے اور بولز بنا کے اپنے ایڈ کرتے جانے اول میں بنا کے نہیں رکھئے گا وہاں ہماری جو اینا غلاب جامو ہیں وہ پھٹ جائیں گے کریکس آ جائیں گے یہ ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں اول ہمارا گرم ہو چکا ہے بس اتنا ہوا ہے کہ میں نے وہ جو اس میں ڈو تھوڑی سی ڈال کے چیک کی ہے جو بھی ابھی ہمارے بولز بنایا ہے وہ اس میں میں ایڈ کرتی جاؤں گی لائٹ ایٹ ہاتھ سے میں اول کو ملاتی جاؤں گی اور جسا کلر ہمیں چاہیے ویسے کلر سے پکاتے جائیں گے لیکن آپ نے اسی وقت بولز بنا بنا کے ڈالنے ہیں پہلے سے بنا کے نہیں رکھنے ہیں تو میں تھوڑے تھوڑے بنا کر ایڈ کرتی جاؤں گی اور فرائی کرتی جاؤں گی ساتھ ہی چاشنی ہماری نیم گرم ہونی چاہیے فلیم آف ہونا چاہیے چاشنی کا تو جیسے ہی ہمارے جو گلاب جامون بن جائیں گے فرائی ہو جائیں گے تو ہم چاشنی میٹ کرتے جائیں گے لیکن چاشنی گرم ہو پر یاد ہے کہ فلیم آف ہو تو یہ دیکھیں مجھے کارک گلاب جامون جیسا کلر چاہیے تو میں نے ویسا کلر نہ کیا ہے آپ کو لائٹ کرنا ہو تو آپ لائٹ کیجئے گا تو میں اپنے یہ گلاب جامون جو ہے نا وہ چاشنی میٹ کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ ہیں اور دو ہاسے میں بولز بناتی جا رہی ہوں میں نے بالس پہلے سے بنا کے سے نہیں رکھی Contentہ میں نے MARK سا ویڈیو میں آپ نے بھی پہلے سے بنا کے نہیں رکھنے آپ کے بھوڑے ہوجائیں گے divorpack verylle آجائیں گے تو میں سا رہی ہی پرائی اس سے بھی بناتی جا رہی ہوں اس میں اٹ کرتی جارہو اگر آپ کو لائٹ براون کر جا ہیے تو اپ لائٹ براون کلر لی رگ جی الا格اب کلا ل Panel جامون بنان بنا تو آپ نے ایسا کلر لینا ہے جیسا میں نے کیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سائے چاشنی میں ہماری ایڈ کر دی ہیں اور ماشاءاللہ سے آدھے میں نے کالے گلاب جامون بنائے ہیں اور آدھے میں نے لائٹ بنائے ہیں تو یہ دیکھیں پرفیکٹ سے ہمارے گلاب جامون تیار ہیں میں نے دو گھنٹے سے پریز میں بھی رکھ دیا تھا تو یہ لیجئے زبردد سے رس بھرے موں میں پانی لا دینے والے ہمارے کالے گلاب جامون بن کے ریڈی ہیں جو آدھے میں نے براؤن بنائے ہیں اور آدھے میں نے کالے بنائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو نزیگ سے دکھا رہی ہوں کہ کتنے رز برے سے ہمارے کلاب جامون بن کے ریڈی ہوئے ہیں آدھو کو میں نے اسے ویبنگ کریم جو کریم ہوتی ہے اس سے سیٹ کیا بس اجاوٹ کے لیے میٹل اپ ڈیکوریشن کے لیے اور آدھو کو میں نے جاندی کے ورک سے اور بپستو سے میں نے ناگانش کر لیا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئے گی ناکس سیڈیو کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ